جائے جنیندر جائے جنیندر جائے مہاویر سٹیج پہ براجمان گرو جی گاندھی جی سبھی مہان بھاو میں نام لوں گا تو بہت سمیں لگ جائے گا اور سٹیج کے سامنے براجمان سبھی بہنوں اور بھائیوں میرے لیے یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ پورے دیش کے جہن سماج سے بات کرنے کا ایک جگہ پر ہی موقع ملیا جو جہن سماج ہے اس نے دیش کے وقاس میں بہت بڑا کام کیا ہے جہن سماج نے دیش کے ہر کھیتر میں ایکٹیوٹیز میں آگے بڑھ کے کام کیا ہے جہن سماج میں سے میرا کھون کا رشتہ ہے کسی کو معلوم نہیں ہوگا میرے سکائے ماما جی پریم جی مہراج جن کو شیر پنجاب کہا جاتا تھا وہ بچپن سے ہی جہن سماج میں رہے اور آج تک ان کو جہن سماج پنجاب کیسری شیر پنجاب کے نام سے یاد کرتی ہے تو اس لیے جہن سماج سے آدھے سے زیادہ تو جہن ہم ہیں سارا پروہ ہاری بڑی دیر سے کیونکہ ہم سارے ہی شاکہ ہاری ہیں شروع سے تو یہ جہن سماج کا ایسا پروہاب ہمارے پروہار پہ ہے تو جب بھی ان کی جو لائن کے سنت مہا پرش اب تک ہمارے سمپرگ میں رہتے ہیں ان کا آشیرباد ہمیں ملتا رہتا ہے اور ہمارے پروہار کو بھی جب بھی سماغم ہوتا ہے جہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو جہن جو ہیں منیورٹیز میں سب سے ایکٹیو لوگ ہیں کیونکہ میں مجھے سب لوگ ملتے رہتے ہیں دیر سال سے زیادہ سمیہ ہو گیا مجھے چیرمن بنے ہوئے تو میں نے ایسا سماغم جیسے آپ لوگ کے کٹھے بیٹھے ہیں کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی سبھی لوگ ایک ہی دھرم کے ایک ہی برادری کے وہ بھی ایک کٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں اب دیش کو لیڈ کرنے والا جو سماج ہے اس کو ہم کیا دیں گے جو جینیوں سے تو لینا ہی آیا دونہ چیزیں بھگوان کا آشیر بات اور آپ کا مارک درشنو اور صحیح یوگ جو باتیں ہم منیورٹیز کے لیے کرنا چاہتے ہیں آپ نے بیٹھ کے اس کی روپ ریخہ بنا دی ہے اس روپ ریخہ کو آگے لے کے کیسے چلیں اگر اندرہ پردیش سرکار ایک فیصلہ کرتی ہے کہ جین کمیٹی کی ڈیویلمنٹ کے لیے کیا کیا جائے مجھے یاد ہے جب سمر شکر جی کی بات چل رہی تھی اتنی پیسپل ایجیٹیشن اور اتنی قربانی دینے کے لیے تیار کوئی اور سماج نہیں ہوتا جہاں دھرنے پہ بیٹھے لوگ بھی جو بھوک ہرتال پہ تھے ٹریفک کے لیے راستہ بنا رہے تھے کہ یہاں سے ٹریفک کسی کی طرح نہ رکھے اور اپنی بات جب میرے سے ہوئی تو میں نے کہا جیسے دروار صاحب پویتر ہے ہرمندر صاحب جیسے بنارس پویتر ہے ایسے یہ بھی دھرمستان ہمارے لیے ایک آستہ کا ہماری بھارتیہ سنسکریتی میں چار دھرم آتے ہیں سناتن، سناتن کے بعد جین، جین کے بعد بود اور بود کے بعد سکھ ہماری سب کی ماں ایک ہی ہے اور ہم ایک ہی لائن سے آئے ہیں سمیں سمیں پہ کچھ حالات کے انصار اس میں بدلاؤ آتے رہے ہیں لیکن مول صدان ایک ہی رہا ہے اور ہم سبھی اہنسہ کو ماننے والے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مل کے وکاس ہو سکتا ہے یہ پریم کا مارک ہے چاہے گرونانک کا مارک ہو وہ بھی وہی کہتا ہے ساج کو ہوں سن لے سبہ جن پریم کیوں تن ہی پرہ پائے ہو پریم کے بینہ کوئی دوسرا راستہ آگے بڑھنے کا نہیں ہے سماج آگے تب ہی بڑھ سکتا ہے اور مجھے تو جین سماج سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ شام کو سبھی کو ماف کرنا ہے اور سال میں دو بر برت رکھ کے سبھی کو ماف کرنا ہے اور شما جانچنا کرنی ہے یہ چیزیں عام آدمی تک پہنچے اس کے لئے ہمیں یتن کرنا چاہیے آرٹیکل ٹونٹی فائی بے میں ہمیں جین بوت سکھ اور ہندو دھرم کو ایک لائن میں رکھا ہے یہ اس سمیہ کے انصار شاید اچھی بات ہی تھی کہ ہمیں اپنا جو ورثہ ہے کہاں سے ہم پیدا ہوئے کہاں سے آگے بڑھے وہ یاد رہتا ہے سو دیش جو باتیں گاندی جی نے رکھی ہیں کہ تیس لاکھ روپے کا جو لون ہے وہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ لون بھائی بیس لاکھ کا چار پرسنٹ انٹریسٹ پہ ہے لیڈیز کے لئے اور میل کے لئے چھ پرسنٹ کا ہے اور اسی طرح تیس لاکھ کا انٹریسٹ جو ہے تیس لاکھ کا لون آٹھ پرسنٹ انٹریسٹ پہ ہے لیکن میں تقریباً آدھے سے زیادہ دیش میں گھوما ہوں سرکاروں سے باتیں بھی کی ہیں ہماری یہ سکیمیں جو ہیں یہ نہیں پوری سکیمیں گورنمنٹ کی وہ سرکار کے دفتروں تاکی رہتی ہیں پرنٹ ہو بھی جاتی ہیں گورنمنٹ نہیں پہنچتی محلے میں نہیں پہنچتی تو میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو تین روپ سے آگے بھیجا جائے ایک تو مندر گردوارے دھارمکستان ان کے پجاریاں دوارا دوسرا سکولوں کے جو منجمنٹ ہے اس کے دوارا اور تیسرا سمائے سیبیوں کے دوارا اگر یہ تینوں گروپ پکٹھے ہو کے بیٹھیں گے اور ہر گورنمنٹ سکیم کے بارے میں لوگوں کو جاگرت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں لاسٹ مین تک یہ میسیج چلا جائے گا جب ہمیں اپنی ادکار کے بارے میں جانکاری ہوگی تو ہم اس کے بارے میں کسی کی جواب دے بھی لے سکتے ہیں ابھی تک تو ستیتی یہ ہے جب میں نے بھی جائن کیا تھا تو مجھے کہا گیا کہ آپ کے اندر کے منتری بن گئے ہو اب سمیں ہے موجبن کرنے کا میں نے کہا یار میں نے تو یہ ساری عمر نہیں کی تو مجھے تو کام کرنے کی عادت ہے ہم لگاتار کام کریں گے دوسرا تین چیزوں کے لیے بیسیکلی یہ ایو کام کرتا ہے جس کو ففٹین پوائنٹ پروگرام آف دا پرائیم رسٹر میں پوری طرح انکت ہے ایک ہے ایجوکیشن کے لیے کہ کوئی بھی بچہ جو ایکیس پرسنٹ منیورٹیز ہیں ہماری دیش کی اس میں ایجوکیشن کے بنا نہ رہ جائے گریب کے بچے کی میں بات کرتا ہوں امیر کے پاس سادن ہے وہ تو دس ہزار پیار کی فیس بھی دے دے گا لیکن گریب کو اگر سرکاری سکول میں بھی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہے تو اس کا جنور سا ہی یوگ ہونا چاہیے دوسرا ایمپلائیمنٹ کے لیے ایجوکیشن چاہے فورن میں ہو چاہے یونیورسٹی میں ہو چاہے کہیں بھی ہو اور ڈیزربین آدمی کو اور گریب آدمی کو اس کی صحیحتہ سرکار کی یوجنائے ہیں ان کو ہونی چاہیے اس کی مدد ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کس کو اپروچ کیا جائے منشتریہ بنیارٹی فیرز کی یہ سکیمیں ہیں اگر کہیں آپ کو لگتا ہے ہم نے اپلائی کیا تھا ہماری بات نہیں سنی گئی تو کمیشن ہے جو ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں آپ ہمارے کو بھی سمپر کر سکتے ہیں ہماری بیف سائٹ پہ آپ اپلیکیشن ڈالیے یا انفرمیشن ڈالیے we will get back to you کہ اس میں کیا ہوا اور کیسے ہوا کیسے ہونا چاہیے جہاں تک سرسکریتی کی سنبھال کا کام ہے جو ہمارا کلچر ہے اس میں سب کچھ آتا ہے اس کے لیے یہ ہمارے دیش کا اتحاس ہے پرانا جین ہمارے دیش کا دوسرا دھرم ہے اگر بگوان کی مورتیاں اور یا کوئی بھی مندر جو ایسا ہے جہاں اس کا رکھ رکھاب ہونا چاہیے تو سرکار بھارت کی سرکار موڈی صاحب سپیشلی ہر کام کے لیے تیار رہتے ہیں ان کی طرف سے میں آپ کو میرسی دیتا ہوں کہ آپ ہمارے دھیان میں لائیے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے امپلائیمنٹ کے لیے کیول یہ لون ہی نہیں ہے بھارت سرکار کی اور سکیمیں بھی ہیں جیسے وشکرما یوجنا ہے سٹارٹ اپ ہے یہ ان سکیموں کے بارے میں بھی جانکاری ہر وقتی کو ہونی چاہیے ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ امپلائیمنٹ کے لیے جتنی بھی اور سکیمیں ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی اس کو ایک ہی بروشر میں لائی جائے ایک ہی اس میں لکھا جائے جس سے ہر آدمی کو اس انفرمیشن کے بارے میں گیان ہو گیان ہونا ہی کافی نہیں ہے وہ اس کا لاب بھی اٹھا سکے اور جہاں آثورٹیز میں جیسے موڈی جی بول رہے تھے میں گیا چندگر میں تو چندگر سب سے ایجوکیٹڈ ہے نئے بنا شہر ہے امیر آدمی وہاں رہتے ہیں سکاری مرازم رہتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کتنے آدمیوں کو لون دیا ہے وہ کہتے ہیں جی لون تو ہم نے بیس آدمیوں کے دیا میں نے کہا کتنے پیسے دیا کہتے ہیں جی پینسٹھ لاکھ میں نے کہا یار یہ تو کچھ بھی نہیں دیا کسی کو بھی ایک بھی اچھا لون آپ نے نہیں دیا آج پانچ لاکھ چار لاکھ تین لاکھ کا آتا کیا ہے کئی جگہ بینک پرولم کریئٹ کرتے ہیں وہ تب ہی رییکشن ہوگا جب ہمارے پاس انفرمیشن ہوگی آپ کے دل میں کوئی بھی بات ہے تو آپ کو چاہیے اس کے بارے میں ترنت ہم سے سمپرک کریں ہم اس کے بارے میں اس سمندت حدکاری سے بات کریں گے سمندت سنستہ سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جلدی سے جلدی انصاف لے کے دیا جائے تیسری بات ہوتی ہے کہ ہاؤسنگ ہے سبھی کے پاس گورنمنٹ آف انڈیا کو ایسا بھی لکھا ہے گیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کہ سبھی لوگوں کو جو گریب ہیں ان کے لئے گھر بنا کے دیے جائیں لیکن یہ سکیمیں ہے ہی کاغجوں میں وہ جو اندراباس یوجنا یا دوسری یوجنا ہے وہ عام آدمی تک پہنچتی نہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ یوجنا ہے اور اس کا ہم نے لاب لینا ہے نیکسٹ اس ڈسکریمینیشن ڈسکریمینیشن کسی بھی طرح کا کسی بھی منیورٹی کے ساتھ ہو وہ جائز نہیں ہے ہمارا کمیشن اس میں سیمی قواسی جوڈیشل کام کرتا ہے ہم سمن کرتے ہیں آدمی کو اور اس سے جواب مانگتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اڈوائز کرتے ہیں کہ اس پہ آپ کاروائی کریے اور اس کو انصاف ملنا چاہیے جو جسٹس ہے اس دی رائٹ آف ایوریون رائٹ آف ٹو جسٹس ہے کانسیٹیوشن میں تو کیوں نہ ملے اور خاص کر کے منیورٹیز میں ڈر کی بھاونہ یا بیگانے پن کی بھاونہ یہ دور ہونی چاہیے ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا بڑی دیر سے بنا ہوا یہ کمیشن ہے پچھلے پنتالی سال سے یہ دیش میں کام کر رہا ہے جبکی دنیا میں یہ نائنٹی ٹو میں آیا جس میں منیورٹیز دے منانے لگے اٹھارہ دسمبر کو لیکن بھارت میں سیونٹی ایٹ میں بن گیا اور اس کا کمیشن کا جو ادھاکش ہے وہ بھی ایک کیبنٹ منسٹر گورنمنٹ آف ہنڈیا کی رینک کا اس کو بنایا گیا جس سے اس کی کام کرنے میں صوبیدہ ہو اور اس کا سٹیٹس بنا رہے سو ایسی سٹیٹی میں پھر بھی یہاں کہی لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تو ہمیں کیونکہ بھارت کا سسٹم میں کہی نہ کہی بیوروکریسی کی ٹریننگ میں کمی رہی ہے اور وہ میں سبھی کو جب ملتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کرسی کے دوسری طرف کھڑے ہو کے دیکھئے جو آپ جس طرح کا بیہار کسی سے کر رہے ہیں کیا آپ کو ایسا اچھا لگے گا ہمارے ہی بچے ہیں لیکن اس کرسی کا نشائی کچھ ایسا ہے کہ آدمی سامنے والے کو انسان نہیں سمجھتا اگر ہم اپنی جمع یہ سچی بات بولا ہوں میں کوئی جوک کر رہا سو اس نشے سے باہر آنا چاہیے پہلے تو انسان بننا چاہیے انسان کا کام ہے لوگوں کی سیوہ کرے ہمانیٹی سے کائنڈنیس کرے جو بلوان مہاوید اور سبی تیر تنکروں نے ہمیں سکھایا ہے دیا ہونی چاہیے دیا کے بینا انصاف کبھی نہیں ہو سکتا اگر آپ کے دل میں دیا ہی نہیں ہے تو انصاف کیا کرو گے سو یہ کمپیوٹر تھوڑی ہے انسانی دماغ ہے ہر آدمی عزت چاہتا ہے ہر آدمی پیار چاہتا ہے یہ انسانی فطرت ہے اس میں ہونا چاہیے باقی بات کہی گئی ہے کہ ہمیں میمبرز بنایا جائے یہ میں نے ہی شروع کیا ہے فرس ٹائم ان دی ہسٹری آم منیارٹی کمیشن کہ سبھی لوگوں سے دیش برمے سمپرک کیا رکھا جائے جس سے ہم کبھی مل سکیں کیونکہ جب میں آیا تھا ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی ون میں تو اٹھارہ دسمبر کو ہم نے منیارٹیز ڈیز منایا چار پانچ سو سے زیادہ لوگ آگئے تو ہوا کیا وہ جندہ آباد مرد آباد ہی ہونی لگی جندہ آباد مرد آباد تو نہیں تو میں نے مجھے تھوڑی دیر ہوئی تھی آئے میں نے کہا یاریہ کہاں کہاں کے لوگ آئے ہیں تو کہنے لگے جی یہ ایک ہی بستی سے آئے ہیں ان کو بوجن کرانے کے لئے لے کے آئے ہیں اور دوسرا جندہ آباد کروانے کے لئے میں نے کہاں یہ تو بہت ٹھیک نہیں ہے ہم اگر آنا ہی ہے تو سب ہی کمیونٹیز کے لوگ آئیں بیٹھ کے چرچہ کریں سمسیاؤں پہ وشلیشن ہو اور اس کے بعد اس کا کوئی راستہ نکالا جائے جس کو ہم سرکار کو بھی بتا سکے کہ ہمیں ایسا جو ہے ایسی ہماری پرولمز ہیں اور اس کا سمادان ہونا چاہیے سو اس کے لئے اس بار جو بیٹھے کھوئی سبھی لوگوں کے ریپرزینٹیٹیب آئے آپ کی طرف سے بھی بہت سارے اچھے لوگ آئے مسٹر جین آئے ڈی جی پی ان کے جین ہائی کورڈ کے جاج تھے اور دوسرے بہت سارے اچھے جین بھائی وہاں آئے اس کے ہمیں آپ کی سمسیہ مقابی پتا چلا کیونکہ ایک جگہ الگ سے بیٹھ کے ہم اپنے جیون کو خوش نہیں رکھ سکتے کوئی بھی آدمی اکیلے میں بیٹھ جائے کوئی سادو سند بابا جی مہاراہی تو بیٹھ سکتے ہیں ہم نہیں بیٹھ سکتے ہمیں تو بات کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی چاہیے تو اسی طرح دیش میں دیش نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے میں مجھے میں جین آئیم پراؤڈ کے جین کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں مجھے خوشی ہے کہ آپ اتنے الیٹ ہو آپ چاہتے ہو کہ بیوروکریسی میں بھی آپ کے لوگ آئیں اس کے لئے پیسہ چاہے جتنا خرچ ہو سرکار نہیں خرچ رہی جین کمیونٹی خرچ رہی ہے اپنی طرف سے کر رہی ہے اور ہمیں جین کے لئے مجھے پرٹیکلرلی جین بھائی چارے کے لئے کام کر کے ہمیشہ خوشی محسوس ہوتی ہے جس میں جتنے لسٹ آپ نے دی ہے وہ دیر کچھ ٹیکنیکل کارنوں کے وجہ سے ہم نے کچھ دن کے لئے رکا ہوا تھا تو ابھی جا کے میں اس پر چرچہ کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے جس سے ہر سٹیٹ میں کم سے کم دو آدمی ہر کمیونٹی سے لیے جائیں اور ان سے لگاتر سمپرک رکھا جائے کم سے کم مہینے میں ایک بار جو ہے ان سے ورچول میٹنگ کی جائے اور تین مہینے میں ایک بار ان سے فیزیکل میٹنگ بھی کی جائے جس سے ہمیں سب لوگوں کی باتوں کا پتہ چل سکے سمسیاں کا پتہ چل سکے روٹین کی سمسیاں ہے کہ منیارٹی سیڈیوکیر نہیں ملتا میں ٹیک اپ کر رہا ہوں بار بار سب ہی سٹیٹس کے ساتھ کہ یہ ہونا چاہئے ایسا ہے جین کیا کئی جگہ منیارٹی کمیشن ہی نہیں بنے ہوئے ان سرکاروں سے بھی لگتار چرچہ میں ہوں کئی جگہ ایسا ہے کہ منیارٹی کمیشن تو بن گیا لیکن ایک ہی دھرم کے سب ہی لوگ بنا دیئے اپنے دھنگ سے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو باقی دھرم کے لوگوں کو بھی تو ساتھ لو نا تو ایسا ایک الگ سے ہمیں ایک اور سمسیاں ہے کہ منیارٹی کیول ایک دھرم کو ہی مانتے ہیں تو باقی بھی بھائی روٹیشن مہدی صاحب نے کوشش کیا ہے کہ جین کو ایڈیوکوشن بورٹ دے دیا جائے مجھے منیارٹی کمیشن دے دیا گیا ایک کرسچین بھائی کو منیسٹر آف سٹیٹ بنا دیا گیا ایک پرشیہ جو پارسی سسٹر ہے بہن ہے اس کو منیارٹی کا منیسٹر بنا دیا گیا جس میں سبھی لوگ جو ہیں ہم مل کے کام کریں اور اپنی ساری یہ کمیونٹیز کو اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں کہ ہم آپ کی کیر کرتے ہیں وی کیر فار یو وی ہی ریسپیکٹ فار یو میں جائن بھانجوں کی یہ باتیں نہیں کرتا میں جائن کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہاتھ پگڑ کے آگے لگئے باقی کمیونٹیز پیچھے لگیں گی تو جتنا آپ محنت کرتے ہو آپ گریٹ نولیج باوت بجنس انڈسٹی اور ایوری ٹھنگ اس کے بعد جو شانتی کے ساتھ بات کرنا سنباد کرنا کسی کو آپ سے سیکھنا چاہیے میں اس کے لیے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں گاندی جی نے لمبی لسٹ رکھ دیا مجھے ایک بات کہنے میں خوشی ہوگی کہ بھگوان مہاوید جی کا پچی سو پچاس ماہ نربان کالیان مہتصف کے پلکش میں میں پرسوں ہی جا کے بھارے سرکار سے بات کروں گا آپ اس کی ڈیٹ وگرہ دے دیجئے جس سے اس کو ہم آگے تیک اپ کریں اور گورنمنٹ آف انڈیا کوئی اناؤنسمنٹ کر سکے باقی یہ میں نے تیر ستانوں کی بات کہی ہے یہ گربانی کا ایک سدانت ہے سب گروپیر ہمارے سارے گروپیر ہمارے ہیں تو ان چوبیش تیر سنکروں کی بھومی کا بھی جہاں ان کو پیر دھرے جکھے رکھے ہیں جا کے تو گربانی کا ایک سدانت ہے جہاں جائے بہے میرا ستگرو سو تھان سوہاوہ رامزاجے جہاں ان کے پاؤں رکھے گئے ہیں وہ جگہ پویتر ہوئی ہے تو اس پویتر جگہ کو ہمیں نت مست کرنے کے لیے وہاں کا جو پربند ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے یہ میں میں ٹیک اپ کروں گا یہ جو آپ نے سینگرالیہ میں جہاں تیر سنگرالیہ میں جہاں تیر سنگرال کی پرتی مائن جہاں سب آج کے سپورت کی جائے یہ کہاں کہاں رکھیں ہیں ٹھیک ہے میں آئی ویل ٹیک اپ دس اشیو یہ جیسے آپ نے جہن پارٹ شالوں کی بات کہی ہے ابھی تک نا ایک ہی اس میں سکیم تھی مدرسہ سکیم وہ جو بنی تھی کمیٹی جیسے سچر کمیشن وہ کیول ایک کمیٹی کے لیے بنایا گیا تھا اور اس میں باقی لوگوں کے بارے میں کبھی کسی نے آواز ہی نہیں اٹھائی تو یہ میرے بھی دھیان میں ہے we are working on it یہ سبھی دھرموں کو برابر کا حصہ ملنا چاہیے اور سبھی مہراجہ رنجیس سنگھ نے پنجاب میں جہاں ان کا رائے تھا مندر گردوارے اور یہ مسجدیں بنانی بند کر دی تھی جب تک ان کے ساتھ سکول نہیں ہوتا تھا تو ایجوکیشن سب سے جروری ہے اگر ہم نے آگے بکاس کرنا ہے تو ایجوکیشن میں جتنی بھی ہلپ ہو وہ کم ہوتی ہے کیونکہ نیشن بیلڈنگ گیان سے ہی ہوتی ہے اور گیان تب ہی ہوگا اگر اس کو پوری سہولت وہ مل پائے گی اور ہم اس کے لئے کام کرتے ہیں we are taking up with the government اور یہ ہونا ہی چاہیے ہونا بھی چاہیے اور کوئی بھی ایسی جو آپ کو لگتا ہے ان کے علاوہ جو آپ نے لکھ کے دیا ہے اور بھی کچھ ہونے والا ہے تو یہ منیورٹی کمیشن میں تو آپ کا وکیل ہوں گربانی کا صدانت ہے ان ہی کرپا سے سجے ہم ہیں نہیں وہ سے گریب کروڑ پڑے اگر میں منیورٹی سے نہ ہوتا تو میں چیر میں نہ ہوتا نہیں آپ وکیل بھی اور جج بھی ہے آپ ڈیسیجن بھی دے سکتے ہیں ڈیسیجن بھی دیتے ہیں جی اور گورنمنٹ کو بینٹی کرتے ہیں کیونکہ ڈیسیجن تو وہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی ٹانگ تو اڑ دوں گا بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئیہ یہ کام ہونا چاہیے میں دھنیوا دی ہوں مہدی جی کا اور ان کے اپنے ساتھی منتری سہوان کا کہ جب بھی ان کے پاس کی کوشش کی ہے مہدی جی کا لگ سے دھنیواد ہے کہ انہوں نے مجھے پارلیمنٹ بورڈ کا جو ہماری ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے بی جے پی کے گیارہ آدمیوں کی اس میں ایک میں بھی ہوں تو اس کے ناتے سبھی بی جے پی کے جو منتری سہوان ہے وہ سمیہ بھی دے دیتے ہیں کام بھی کر دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے جو آپ نے کاریاں مجھے کہا ہے میں سبھی کرنے کی کوشش کروں گا کرنے والا تو بھگوان ہے بھگوان مہابیر سبھی ہمارے گروہ پیر کیونکہ ہمارے صدانت میں یہ لکھا گیا ہے کہ تو کرتا کرتا ہونا ہی جو میں کرینا ہوئی کرنے والا بھگوان ہے ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں کرے گا وہ اسی کے آگے ارداس کر کے دعا کر کے نت مستق ہو کے آگے چلنا چاہیے اس لیے میں سوامی جی کو پنے نمسکار کرتا ہوں بھگوان مہابیر کو نمسکار کرتا ہوں اب سب کو جائے جنندر جائے مہابیر موسیقورا موسیقا 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 موسیقا